اے اعوذ باللہ من الشیطان و جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت ایمان کے بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے دوسرا سبق جو کہ ہوگا کھڑا جبر کھڑی زیر اور الٹا پیش گا دوسرا سبق شروع کرنے سے پہلے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ویڈیوز کو اچھی طرح دیکھ کر سمجھ رہے ہوں گے اور انہیں پڑھتے وقت عمل میں لا رہے ہوں گے انشاءاللہ تو چلیے آج انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو دیکھتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ان تینے کو ہم کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہی بولتے ہیں لیکن ان کا اور ایک نام ہے جو کہ ہے مد حکمی مد حکمی یعنی کہ مدہ سے مراد مد کے برابر یعنی کہ جیسے کہ ہم نے پریویس سبق میں دیکھا ہے یعنی کہ پچھلے سبق میں دیکھا تھا ہم نے کہ حروف مدہ تو حروف مدہ کے برابر ہی کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھینجا جاتا ہے اسی لئے اسے مد حکمی یعنی کہ مد کے برابر کھینجنے کا حکم آئی بس سمجھ میں چلیے ایک بار دیکھ لیتے ہیں آدائیگی کیسی ہے اس کے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ان تینوں کو حروف مدہ کی طرح کھینج کر پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو حروف مدہ کی طرح ہی انہیں کھینجیں کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو حروف مدہ کی برابر یعنی کہ ایک الیفیت فر دو حرکت اس کے برابر ہی ہم نے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھینجنا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں ہاں مد حکم یعنی کہ حروف مدہ کی طرح یعنی کہ جیسے کہ ہم دیکھے تھے الیف سے پہلے زبر حروف مدہ میں یا سے پہلے زیر اور وہ سے پہلے پیش یہ ہم نے دیکھا تھا ابھی میں یہاں پر ایک مثال کے ساتھ بتا رہی ہوں جیسے کہ الیف سے پہلے کیا ہے زبر ہے ٹھیک ہے حمزہ الیف زبر آ ٹھیک ہے چونکہ وہ الیف خالی ہے تو اسے الیف ہی پڑھیں گے اور اس سے پہلے ہم کیا حرکت دیکھ رہے ہیں زبر تو وہاں پر ہے حروف مدہ ٹھیک ہے اب حروف مدہ بھی ویسے ہی ہوگا اور مدہ حکمی یعنی کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی اتنا ہی کھیجا جائے گا آ آ اس طرح ہاں سے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں تو اتنی بات سمجھ آگئی ہے نا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم کہتے ہیں مدہ حکمی ٹھیک ہے یہ نام بھی یاد رکھ لیجئے گا ہاں چلیے آپ دیکھیں گے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ان تینوں کو حروف مدہ کی طرح کیسے کھیجھیں ٹھیک ہے اب یہ مثال کے طور پر میں نے دکھا ہے دیکھیں با ٹھیک ہے با کے اوپر کیا ہے کھڑی مد ہے ہے نا کھڑی مد کو ہم کس طرح ہاں سے پڑھیں گے با ٹھیک ہے اب یہاں پر اس میں کیا ہے با علف ٹھیک ہے تو با علف کو ہم کیسے پڑھیں گے با سیم پڑھیں گے کیوں صرف اگر با ہوتا اور زبر ہوتا تو ہم نہیں کھینچتے لیکن وہاں پر علف اور اس سے پہلے زبر ہے اس لئے ہم نے وہاں پر کھینچنا ہے وہاں پر ہو رہا ہے حروف مدہ اس لئے وہاں پر ہم کھینچیں گے ٹھیک ہے تو دونوں کو برابر ہی کھینچیں گے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہیں حرکات کو نہیں کھینچیں گے بس حروف مدہ اور مدہ حکم یعنی کہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہی کھینچیں گے ٹھیک ہے چلی مشک کے طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ با با کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لئے با بی بو ٹھیک ہے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش با بی بو اس طرح سے چلیے آگے اور مشک دیکھتے ہیں اب جیسے کہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کھڑا زبر آتا ہے کھڑی زیر اور الٹا پیش تو اس کو بھی ہم نے کھینچنا ہی ہے ٹھیک ہے حت حت ٹھیک ہے آمینو آمینو نو پر بھی کھینچنا ہے کیوں کیوں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے حروف مدہ واؤ ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے آ میں کیا ہو رہا ہے حروف مدہ یعنی کہ مدہ حکم جس کو ہم کہتے ہیں تو دونوں بھی ایکول ہیں اسی لئے دونوں میں کھینچنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا فرق دیکھئے گا حت آمینو ٹھیک ہے چلیے امید ہے پریکٹس کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اس کے بعد نیکس تقتی ہوگی یعنی کہ نیکس قائدہ ہوگا آہستہ آہستہ سے آگے بڑھتے جائیں گے اور ہاں یاد رکھے گا ہم لوگ نورانی قائدے کو پریفر کر رہے ہیں یعنی کہ نورانی قائدے کے حساب سے ہی ہم ون بائی ون جا رہے ہیں تو ریوائز کرتے رہی ہیں دیکھتے رہی ہیں اور پڑھتے رہی ہیں اور ہاں مخارج کو منام بھولیں مخارج بھی اپلائی کرتے رہیں ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ نیکس سبق میں ملتے ہیں جزاک اللہ خیر اور کسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ